آج کا ٹاپک ہم ڈسکس پار رہے ہیں انہیریٹنس کے بارے میں انہیریٹنس کو ڈسکس کیا جاتا ہے جنیٹکس میں اس کو جنیٹکس میں ڈسکس کیا جاتا ہے یہ جنیٹکس کا ٹرم کس نے انٹریڈیوز کیا تھا ویلیم بیٹوسن نے ویلیم بیٹوسن نے یہ ٹرم انٹریڈیوز کیا تھا نائنٹین زیرو سکس میں جنیٹکس کا ٹرم جیناتک کہ چحیز ہے کہ اس جن منزل مقارد ہے جین اس کا جیناتکس اور جینات کا جو ڈرم ہے اس کو ویلیم اس کو جانسن نے دسکوور کیا تھا جانسن نے اس کو نائنٹین زیرو نائن میں جس کور کیا ہے جین جین ادھر بیٹھیک یونٹ آف ہیریڈی ایک ہیومن کے اندر ٹونٹی ٹو ٹوٹی فائف تاظر جینز ہوتے ہیں جو کی ڈیفرنٹ کریکٹر کو کنٹرور کرتے ہیں ایک اچ آئی وی وائلس کے اندر نائن جینز پائے جاتے ہیں تو ہر ایک ارگنیزم کے اندر ایک کانسٹنٹ نمبرگ ہوتی ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس ٹیٹی بہت ہیریڈیٹی انویریشن اس کا ہریڈیٹی اس کا ہریڈیٹی اس کا ہریڈیٹی اس کا ہریڈیٹی ڈیفرنسیل مہمیگ آرگنیزم اس کا ہریڈیٹی اس کا ہریڈیٹی بہت ہے جب ہا کرموسوم کی بات کرتے ہیں کہ کرموسوم کو سب سے پہلے اس نے ڈسکاور کیا تھا والتر فلیمنگ نے اس کو ڈسکاور کیا تھا فرام سلیمنٹر لاربا وچھ ود ریپیڈلی ملٹیپل آئی ہے اور بار میں انہوں نے اس کو سیمن آف سلمان فیچھتے ڈسکاور کیا تھا اور یہ لفظ کروموسونٹ یا یہ وائلڈیر نے پروپوس کیا ہے لفظ جو آیا وائلڈیر نے پروپوس کیا ہے ہاں پاس چار ڈیفرنٹ ڈائفز کے کروموسونٹ پایا جاتے ہیں ہیمار باری میں ایک کو کہتے ہیں 找ی میٹسے ٹرک میٹسے ٹریک وہ کروموسونٹ ہے جس میں ان کی جو لنگھ میں وہ سیم ہوتی ہے اس کو میٹسے ٹرک اب آپ اس میں میں ہمارے پاس ایک کرروپوس ک sodium اطیقہ دوسرہ اس کے مقابلے اور ایک ہاف Only ke can olduğunu ہواہ اور ایک آف اور تیسال جو ہاتے ہو ہمارے پاس صرف ایک کی سائٹس پہ کرومیٹس پایا جاتا ہے اور چوتا اس میں ایک سائٹس پہ کرومیٹس اور دوسری سائٹس پہ ایک بڑ لائک سٹرکچر پایا جاتا ہے سب میٹسینٹرک سب میٹسینٹرک سب تیلوسینٹرک یا ایکروسینٹرک بھی اس کو کہا جاتا ہے کمپلیٹ سٹس آف کروموسومس یا پھر باپ ہو جائے تو ہیور باڈی میں ڈرونتی تھری پیر آف کروموسومس پہایا جاتا ہے ٹونٹی تھری پیر آف کروموسومس میں ایک کروموسومس پیر جو ہے اس کا سٹرکچر باقی سے طور سے ڈیفرینڈ ہوتا ہے اس میں کہا ہوتا ہے کروموسوم جائے اس کو جو سنٹرل پارٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے دو کرومیٹس آپس میں آٹیش ہوتے ہیں اس کو سینٹرومائیر کا تو کایا ہے یا پرائیمری کانسٹرکشنز کا تہا ہے سو اسی کانسٹرومائیر سینٹرومائیر یا پرائیمری کنسٹریکشن کے لیے دو پرمیٹڈ ڈابس میں اٹیس ہے سو ان کو پرمیٹڈس کہتے ہیں ان کی آر اس کو اس کے ساتھ یہاں پہ کائنیٹو پور پروڈینز ہوتی ہیں اس کی کیا اپورٹنٹس ہے جس کو کسیل ڈیویجن ہوتی ہے تو سنٹریون جو ہوتا ہے سنٹریون این مختلف فائیبر بنا رہا ہے پولر فائیبر بنا رہا ہے اور کائنیٹو پور فائیبر بنا رہا ہے تو صرف یہ کائنیٹو پور فائیبر کائنیٹو پور پروڈینز کے ساتھ اٹیس ہوتے ہیں تو ایسے کروزوم جو ہے اسے ڈیویجن میں سا لے سکتے ہیں اگر یہ اٹیس نہیں ہے تو وہ سا نہیں لے سکتے اس کے علاوہ دوسری جو اس میں چینکے صاحب ہول ہے ان میں ایک سکنڈری کنسٹریکشن اس کو نیوکلر ارگنائزر کہا جاتا ہے سو یہ اس کا کام کیا ہوتا ہے سلک کیا ہوتا ہے جو نیوکلرس ہوتا ہے اس کے اندرے نیوکلیا کو ارگنائز کرنا ہوتا ہے کتنی تعداد ہونے چاہیے یا کتنے ہونے چاہیے اس کے بعد جو اس میں یہاں پہ سیٹلائٹ ہوتا ہے جہاں پہ جنگ ڈین اے پائی جاتا ہے اس کو یوزلس ڈین اے کہاتے ہیں اس میں یہ ٹرانسفر آرنی یا آبیسومل آرنے بنانی کی صلحیت رکھتی ہے اور اندر پہ جو ہے ایک نوب لائک سٹیکچرز ہوتا ہے نٹ لائک سٹیکچرز ہوتا ہے اس کو ٹیلو مرز کہتے ہیں تاکہ ایک نوب لائک سٹیکس کے ساتھ اٹیچ نہ ہو سو یہ ہمارے پاس ایک نوب لائک سٹیکس ہوتا ہے ایک پیر میں ہی چینجز پائے جاتے ہیں اب اگر ہم کروموسوم کی بات کریں تو کروم جو ہے اس کی کمپوزیشن کے ویسے پہ کروات ہو جائے تو کروموسوم دو چیزوں سے بنا ہوتا ہے ایک ڈین اے اور ایک بنا ہوتا ہے ہنسٹون کامپلیکس سے ڈین اے جیس پہ نیٹ نیگٹیو چارز ہوتا ہے اور ہیسٹون کامپلیکس پہ نیٹ پالیٹو چارز ہوتا ہے تو یہ نیگٹو اور پالیٹو چارز ہوتا ہے اور پراپر سٹیکچرز ہوتا ہے پالیٹو چارز اب اصل میں ہمارے پاس کچھ امائن ریسٹس ہے اس کو ایک ہے ہسٹرڈین ہسٹرڈین ہوا ایک ہے لائسین اور ایک ہے آر جینی یہ کچھ امائن ریسٹ ہے جن پہ پالیٹو چارز ہوتا ہے انہیں ہسٹرڈ پالیٹن کرنے پر یہ ہمارے نیچرز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس پہ پالیٹو چارز جو بینک اے نیگٹیو چارز کے ساتھ اٹریکٹ کھا لیتا ہے اب یہ جو ہسٹرڈ پالیٹن ہے اس میں ہمارے پاس ایک ہے اچھ وان ایک ہے اچھ ٹو اے ایک ہے اچھ اچھ ٹو بی ایک ہے اچھ تری اور ایک ہے اچھ پور چونکہ یہ کمپلیکس ہے اچھ وان اچھ وی اچھ ٹو بی اچھ تری اچھ پور تو دین اے کے جو نازمہ لیت ہوتا ہے وہ 5 سنٹی میٹر ہوتا ہے اور نیوکلیس ٹرن مائکرومیٹر ڈائی میٹر ہوتی ہے دو دون انیو میٹر کے ان کو چینج کیا جاتا ہے نیوکلیو سوم میں نیوکلیو سوم کیا چیزہ ہے نیوکلیو سوم اصل میں بنا ہوتا ہے اپ تو بنت سے اس میں ٹو اچھ ٹو ایٹ ٹو اچھ ٹو بی ڈڈو اچھ ٹری اور ٹو اچھ فور کے پروڈینز ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ دو جو ہے یہ ہمارے پاس اچھ ٹو اے کے پروڈین ہو گیا تو جو ہے وہ ہمارے پاس اچھ ٹو بی کے پروڈین ہو گیا اور دو جو ہے ہمارے ساتھ اچھ تری کے پروٹینز ہوگا ہے اور دو جو ہے ہمارے پاس اچھ فور کے پروٹینز ہوگا ہے سو دو جو میں دو جو میں دو کتنے ہوگا ہے ٹوٹرل یہ ہوگا ہے اٹھ اب انہی اٹھ جو سفیریکل سٹرکچر بنا رہا ہے اس پہ ڈینی کی دو ٹرمز وہ آکے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں دینے کی کتنے ٹرمز ہوگا ہے ٹوٹرل ہوگا ہے اور انہی ٹوٹرل میں کم سکا ٹو ہندرد نیوکلیو ٹائپ جو ہے وہ اس پہ آ جاتے ہیں تو یہ ایک نیوکلیو سو جو ہے وہ جو کی ٹینڈینیو بیٹل ہوتا ہے اکٹر برس ایچ ٹو ایچ ٹو بی ایچ ٹی ایچ پور سے بنا رہا ہوتا ہے ٹوٹرل اب دینے ہی ٹو ہندرد نیوکلیو ٹائپ سے ایک نیوکلیوز ہوگا ہے اس طرح پہ دوسرا تیس طرح جوتا ہے بہت زیادہ نیوکلیو سو پہ جاتے ہیں جس طرح کے جو تزویر ہے اس میں جو چوٹے چوٹے دانے ہوتے اسی طرح سٹکٹر ہوتا ہے اور اس دینے کو کیا کہا جاتا ہے اس دینے کو کہتے ہیں لنکر ڈینے اب یہ لنکر ڈینے کس چیز کے ذریعے اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اس لنکر ڈینے کو ایچ ون پروٹین کے ذریعے سے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے پھر اسی طرح آئیہ آمار پاس نیوکلیوزوم موسیقی